اسلام میں لانڈی کا کیا تصور ہے؟ اگر ہے تو موجودہ دور میں اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اسلام میں لانڈی کا کوئی تصور نہیں یہ تو زمانے کی ایک بیماری تھی معاشرے کو لگی ہوئی تھی ایک عرصے سے لانڈیوں اور غلاموں کا ایک پورا ادارہ قائم تھا اسلام نے آکے اس کو شروع نہیں کیا تھا جس طرح آپ گلی گلی آپ نے سود کے کارخانے قائم کر رکھے ہوئے ایسے ہی اس وقت کی صورت تھا بنکاری نظام جس طریقے سے آپ پوری معیشت پر چھایا ہوا ہے اسلام جب رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دیا گیا تو اس وقت غلامی کا انسٹیوشن اسی طریقے سے ایک بڑا ادارہ بن چکا تھا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں غلام دنیا میں موجود تھے کھیتوں میں وہی کام کرتے تھے بازاروں میں وہی کام کرتے تھے کافلے وہی لے کے جاتے تھے وہی پوری معیشت اس پر منصب تھے تو اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے اور بڑی تدریج اور بڑی حکمت کے ساتھ اقدامات کیے اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ لانت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب دوبارہ اس کو کوں آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں یہ اسلام کے نظام کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ ایک صورتحال تھی جو پیش آئی اور اس کا حل کیا گیا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی